ہماری لئے آج کی تلاوت خوشیہ نبی کی کتاب اس کا چودہ باپ دو سے دس آیت اسرائیل کا رجول آنا اے اسرائیل خداوند اپنے خدا کی طرف رجول آ کیونکہ تیری بدکاری تیری گرنے کا سبب ہوئی ان باتوں کو قبول کرو اور خداوند کی طرف رجول آو اور اس سے کہو کہ ہماری تمام خطاکاری کو دور کر اور نیکوکاری کو قبول کر تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزاریں گے اشور ہمیں رہائی نہ دے گا ہم گھروں پر سوار نہ ہوں گے ہم اپنے ہاتھوں کی مسنوعات سے پھر نہ کہیں گے کہ تم ہماری محمود ہو کر کیونکہ یتیم تجھے سے رحم پاتا ہے ہم اس کی برغشتگی کا علاج کروں گا میں کشیدہ دلی سے انہیں پیار کروں گا کیونکہ میرا غصہ ان پر سے ٹل گیا ہے اور میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور دیودار کی طرح اپنی جڑیں پھلائے گا اس کی کمپلیں پھوٹیں گی اس میں زیتون کے درخت کیسی خوبصورتی اور لبنان کیسی خوشبو ہوگی تب لوگ دوبارہ اس کے زیرے سایہ رہیں گے اور گہوں کی مانند ترو تازہ ہوں گے اور تاک کی طرح پھولیں گے اور اس کی شہرت لبنان کے میں کسی ہوگی افرائیم کو بتوں سے کیا کام ہوگا اور میں اس کی سنوں گا اور اس پر نگاہ کروں گا میں اس کے لیے سرو سب سرو کی مانند ہوں گا تو وہ مجھ سے برو مند ہوگا جو دانش مند ہے وہ ان باتوں کو سمجھ لے سخبے حیم اسے جان لے یعنی یہ کہ خداوند کی رہیں راست ہیں راستباز ان میں چلیں گے پر خطا کر ان میں گر پڑیں گے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی